اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے ان کے نسحار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دھوانا ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کونچے بس آ دیئے صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو عزیزہ نگرہ میں وقت جو بازار مصطفہ میں پک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے خبر میں بھی ملنا ہے اور حشر میں بھی ملنا ہے عالی حضرت کو دیکھو کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں دو چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے ایک عورت دوسرے دولت نوجوانوں کو خریدنے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ عورت اور دولت تمہارے سامنے حسن کا شباب لہ کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکھے ہیں اے نوجوانوں اسی لئے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفہ میں بھیجی بک جاؤ بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خساریں نہیں ہوتے ہیں اس شان کے سودے میں خساریں نہیں ہوتے ہیں مدینے کا ایک نوجوان ہے ایک نوجوان ہے مجھے تو یہاں آپ کے اس زبرانپور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے میرے عزیزوں توجہ ہے آپ کی دیکھیں جب جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ مجھن ہوئی ہے پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرپ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا میں فلکہ آدھا آپ سمجھا گا بلکہ بزرگوں نے ورمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہو اور آپ محفل میں آ رہے ہو تو آپ کو سلام کرنا بھی منا کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے خطابت چل رہی ہے آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا ایسی ہی جلا جائے محفل کے آدھاب بھی سمجھا کریں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں موقع محل ضرور دے بہرحال مدینہ تیبہ کا ایک نوجوان ہے یہودی گھر کا ماں باپ کونو یہودی بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہارہ کو دیکھا اور وہ کھڑا رہ گئے حضور مسجد نبوی میں اندر ہیں صحابہ سے کلام کر رہے ہیں یہ باہر تک تکی بان کر دیکھتا رہا دل بھرتا نہیں تھا میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا اور وہ تو سرکارد و عالم کا منظر کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی باپ بھی یہودی ہے ماں بھی یہودی ہے بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا بیٹے کو بلائے اور کہاں کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی ایسا لگتا ہے میں روز کھیجا چلا جاتا ہوں اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا ایک دو مارنے بہت مارا کہاں کل سے اس درستے سے بھی نہ گزر کر لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر بیٹا چاہتا تھا دوسرے لازنے سے جائے قتم ادھری کیچے چلے آتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا ایمان لایا ہوا نہیں ہے مسلمان نہیں ہے یہودی ہے یہودی کے گھر کا بچہ ہے لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا ہے شام ہوتی واپس آتا ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہو بھی لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجینوں میں باندھی آج کے بعد سے گھر سے بار ہی نہ نکل ماں بھی مارتی تھی باپ بھی مارتا تھا اگلوتا بیٹا تھا مہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ عذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی ہے تَنَمْ فَرْسُودَا جَا فَارَازِ حِجْنَا یا رسول اللہ آپ سے جدائی کے غم میں آخا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے ایک عاشق سے دوری کو مرداش نہیں کر پاتا اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا دو دن چار دن آٹھ دن دس دن بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس کی زنجیر تو کھول لی ہے اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے یہ پتانی بڑی خطرناس بیماری میں ہے موت کے قریب آ چکا ہے بس دو چار دن کا مہمان ہے جو کھانا چاہے کھلا دو جو پینا چاہے پلا دا جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکروتا اس دنیا سے جانے والا ہے اب وہ ان کے دل مچھل پڑے رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا باپ ایک دن سیرانے کے فاس آ کر بیٹے سے کہتا بیٹا بتا تو صحیح تو اتنا بیمار ہو گیا کچھ کھانے کی خواہش ہے کچھ پینے کی خواہش ہے اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش ہے ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے دنیا روپتی ہے روڑ جائے لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لست عاشنائی عجب چیز ہے لست عاشنائی کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں آمنا کے لار کو دیکھنا چاہتا ہوں ماں کا قلیجہ پسیچ گیا آہ نرم ہو گیا کہا ماں نے کہا کیا بیٹے کے آخری وقت ہے مرنے والا ہے ایک بار دکھائی دو اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں آج بیٹے کے لیے جانا پڑھے گا چلتا ہوں آیا بار رہا ہے مصطفیٰ میں نبی عطاق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے آ کر وہ یہودی دروازے پر کڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کیا آپ سے ہی محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کیا آپ کرن کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تجریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تجریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونہ حاضر میں اٹھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ نفات مصطفیٰ بیٹسوں کا درد رکھنے والا یتیموں کا مابا مل جا دیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خراما خراما اس یہودی کے گھر چلا رہا ہے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسی ہی گھر میں داخل ہوئے وہ ناجوان جس کا جسم نبیلہ پڑ چکا ہے جو آخری وقت نظر کے حقیفیت میں ہے سکرات کا وقت جانتے ہو بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا آپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے اس ناجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا لیکن جیسے ہی گھر میں آمینہ کے لال کی خوشبو آئی اپنے جسم میں جان آگئی اس ناجوان نے توانائی جمع کر لی خوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے کہیں سے وہ خسن مجھے دکھنے والا ہے اسی اصنا میں نبی حطاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا یہ پہلی بار تھا بات سنو توجہ سے میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں پہلی ملاقات ہے آمنہ سامنے میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آجاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اس ناجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کی زباد کی بس نلوی دنی تھی کلمہ پڑھو اور آپ کا چہرہ سامنے ہو آپ میرے سامنے ہو کلمہ تیبہ پڑھا زیادہ دیر وقت نہیں ملا سر ڈھولک گیا اور روح پر ماس کر دے گئے آشد رسول دنیا سے چلا گیا ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لائے اب توجہ علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا وزور کو دیکھا ایمان لائے اور انتقال ہو گیا ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا زکادہ بھی نہیں دے سکا حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا اتنا وقت ہی نہیں ملا بس شاد پریئے ایک بار ایمان لائے اور ادھر روح پر واس کر گئی لیکن مقام کیا ہے اس دیوان کا مقام کیا ہے اللہ اللہ وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوثِ پاک کنماتے ہیں وقت کا غوث اور خطبی ان کے کھوڑے کے تاک سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ اللہ